بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم ناظرین اس وقت تو اگرچہ ہر جگہ پہ سیاسی موضوعات چل رہے ہیں لیکن آج ہم ذرا ہٹ کے ایک ایسے موضوع پہ بات کریں گے جو ہمارے صوبے کے لیے بہت سینسٹویو ہے وہ مستقبل کے لیے اس کی بہت اہمیت ہے اور میرے خیال میں صوبے کے ہر صحافی کو صوبے کے ہر دانشور کو صوبے کے ہر سیاسی رہنما کو صوبے کے ہر بیروکریڈ کو اس پر بات کرنی چاہیے اور اس سلسل میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور وہ ہے ڈیجیٹل مردم شماری یہ جو نئی مردم شماری ہوئی ہے اس میں بدقسمتی سے ہمارے صوبے کے ساتھ کچھ زیادتی سی ہوئی ہے اور اگر میں کہوں کہ اس کے نتائج نے صوبے کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے تو یہ غلط ہرگز نہیں ہوگا کیونکہ پچھلی دو مردم شماریوں کے جو نتائج ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ صوبے کا جو گروت ریٹ تھا وہ دو اشاریہ پانچ تھا پھر دو اشاریہ آٹھ تک پہنچ گیا لیکن اس مردم شماری میں اچانک وہ جو شرعہ آبادی میں اضافہ ہے وہ دو اشاریہ تین تک آ گیا ہے جس کی بدولت یہ خدشہ ہے کہ لاکھوں کی آبادی کم دکھائی گئی ہے جس سے پھر صوبے کو آگے چل کر بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے مثال کے دو پر یہ بہت حیران کن عمر ہے کہ بلچستان جیسے صوبے کا گروت ریٹ اس وقت تین اشاریہ پانچ ہے اور ہمارا دو اشاریہ تین ہے اب ہمارے صوبے میں آپ سب کو پتا ہے ہم سب کو پتا ہے کہ جو پتھان معاشرہ ہے جو ہمارا پختون معاشرہ ہے اس میں بچوں کی پیدائش کی شرعہ کیا ہوتی ہے ایک ایک گھر میں آپ دیکھیں گے اپنے گری محلے میں نظر دوڑائیں تو پانچ چھے آٹھ دس بچے آپ کو ایک ہی خاندان کے دکھائی دیں گے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب ان کو شمار میں لایا نہیں جا رہا گروت ریٹ کم کرنے سے بہت زیادہ جو ہماری لئے پریشانی ہوگی اس پہ ہم آگے چل کے بات کریں گے دلچسپ بات یہ ہے کہ جو ہاؤس ہولڈز ہیں اس میں تو گروت ریٹ قیبر پختونخواہ کا پورے ملک میں سب سے زیادہ ہے یعنی جو گھرانے ہیں یا جس کو ہم بارفاظ دیگر کمبے یا خاندان کہہ سکتے ہیں اس کا گروت ریٹ ہمارے صوبے میں بہت زیادہ ہے یہ پورے ملک کا سب سے زیادہ 6.9 ہے یعنی خاندان تو بڑھ گئے ہیں لیکن آبادی کم ہو گئی ہے اب اس کی سمجھ ہمیں نہیں آ رہی ہے اور یہ جو ہے وفاقی حکومت کا ہمارے نگران حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ اب ہمیں یہ نکتہ سمجھا دیں کہ جس صوبے میں گھرانے میں اضافہ ہوا ہو گھرانے بڑھ گئے ہوں اس صوبے میں پھر لوگوں کی تعداد کیسے کم ہو سکتی ہے یہ ایک نکتہ ہے جو وضاحت طلب ہے اور جس کی وضاحت ہمیں ضرور چاہیے ہوگی اس سے بھی زیادہ خطرناک یا میرے خیال میں افضوسناک بات یہ ہے کہ پشاور جیسے شہر جو بہت تیزی سے پھیل رہا ہے ہم سب کو پتا ہے آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ افغان ماجرین پہلے سے آئے ہوئے تھے پھر یہ جو ابھی دوہزار اکیس میں طالبان کا دوبارہ ظہور ہوا ہے تو پھر افغان ماجرین لاکھوں کی تعداد میں آئے ہیں جو سب سے زیادہ پشاور میں ہیں اسی طرح جتنی بھی فوجی کاروائیاں فاتح میں ہوئیں سابق فاتح میں ہوئیں اس کے نتیجے میں جو لوگ صوبے کے دیگر لاکھوں میں پھیل گئے تھے ان میں سے بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگ پشاور آئے اور اب وہ واپس نہیں گئے اور پھر پشاور کی اپنی مقامی آبادی کی شرعہ جو ہے وہ بھی تیزی سے اس میں اضافہ ہوتا ہے ہم سب کو اس کا علم ہے آبادی میں اضافہ کی شرعہ سب سے کم یعنی ایک اشارہ پانچ دکھائی گئی ہے یعنی ایک طرف صوبے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو دوسری طرف صوبے کیا جو دھرالحکومت ہے صوبے کا جو مرکز ہے صوبے کا جو سب سے بڑا شہر ہے اس کے ساتھ بھی زیادتی ہو ہوئی ہے اور ہو رہی ہے یہ جو مردم شماری میں جو ہمارے ساتھ ہاتھ ہو رہا ہے اس کے منفی نتائج تو ناظرین قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے حلقوں پر بھی مرتب ہو سکتے ہیں اگرشہ یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ فی الوقت حلقے کم نہیں کیے جا رہے ہیں یہ دعوے کیے جا رہے ہیں لیکن ہم سب کو بتائیں کہ پاکستان میں پھر دعووں کا کیا انجام ہوتا ہے خدشہ ہے خدشہ ہے کہ قومی اسمبلی کی ایک سے دو اور صوبائی اسمبلی کی تین سے پانچ نشستیں کم ہو سکتی ہیں یہ خدشہ ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ بہت بڑا سیاسی نقصان ہوگا اگر ہم مالی معاملات کی طرف آئیں تو جب آبادی کی شرعہ کم ہوگی اور دوسرے صوبوں کے مقابلے میں جو ہماری آبادی کی ایک شرعہ تھی اس میں ایک فیصد بھی اگر کمی ہوتی ہے یا اشاریہ ایک تین چار فیصد کم ہوتی ہے تو ناظرین پتا ہے اس کا کیا ہوگا اثر ان ایف سی کے ذریعے جو قابل تقسیم حاصل میں سے صوبے کا حصہ بنتا ہے اس میں عربوں روپے کی ناظرین عربوں روپے کی کمی آئے گی ہماری جو بات ہوئی ہے صوبہ حکومت کے ذرائع کے ساتھ انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ موجودہ حالات میں جو اس وقت نئے مالی سال کا جو بات ہو رہی ہے اس میں ناظرین خدشہ یہ ہے کہ جو قابل تقسیم محاصلیں انہی این ایف سی کے ہم بات کریں کہ این ایف سی کے تحت صوبے کو ملنے والی رقم میں پچاس سے ساٹھ عرب روپے کمی ہو سکے گی پچاس سے ساٹھ عرب روپے اس غریب صوبے کے لیے بہت بڑی رقم ہے یہ کم ہو جائے گی اور انہی جرائع کے مطابق اگلے سال چونکہ وہ ڈیویزیبل پول جو ہے اس میں قابل تقسیم محاصل میں ایمان بڑھتی جاتی ہے تو اگلے سال صوبے کو جو حصہ ملنا ہے اس میں ایک سو عرب روپے کی کمی کا خدشہ ہے اور اگر ہم اس کا ایک ایوریج نکالیں تو اگلے دس سال بعد جب مردم شماری ہوگی تو ان دس سالوں میں خدشہ ہے کہ صوبے کو سات سو سے آٹھ سو یا ایک ہزار عرب روپے تک کمی کا سامنا کرنا پڑے گا جو اس غریب صوبے کے لیے بہت بڑی رقم ہے ویسے بھی عربوں روپے کے ہمارے مرکز کے ذمہ بقایجات ہیں وہ ہمیں نہیں دیے جا رہے ہیں لیکن اب اس نئی مردم شماری کے ذریعے ایک اور ہاتھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اور ناظرین یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ سی سی آئی کے اجلاس میں جو یہ اس چیز کی منظوری دی گئی تو اس میں بھی دو باتیں بڑی اہم ہیں صوبائی حکومت کے ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ ہمیں تیاری کے لیے صرف ایک دن دیا گیا پہلے دن کہا گیا کہ جی یہ ابتدائی نتاج آئے گئے ہیں یہ حتمی نتاج آئے گئے ہیں یہ آپ چیک کر لیں اور اگلے دن مشترکہ محفظات کونسل کا اجلاس رکھا گیا گویا کوئی تیاری نہیں کی جا سکی اور اس کے باوجود جب اجلاس میں صوبائی حکومت کی طرف سے کسی حد تک تحفظہ ظاہر کیے گئے تو مکمل طور پر مسترد کیے گئے لیکن جو دوسری بات ہے وہ یہ سامنے آ رہی ہے کہ کیا نگران حکومت کیا نگران وزیراعلا کیا نگران نمائندے اتنا اہم فیصلہ کر سکتے ہیں اس سلسلے میں جو حوالہ دیا جاتا ہے وہ ہے الیکشن ایکٹ کی دفعہ دو سو تیس جس کے تحت یہ کہا گیا ہے کہ نگران جو حکومتیں ہیں یا نگران جو کمران ہیں وہ کسی بھی ایسے آئینی فیصلے کی مجاز نہیں ہے یہ حکومت ایسے آئینی فیصلوں کی مجاز نہیں ہے جو واپس نہ ہو سکے تو یہ وہی فیصلہ ہے سی سی آئی کا اب اس پہ بات ہوگی اور ابھی ہمیں خبر ملی ہے کہ جو پاکستان طریقہ انصاف کی کور کمیڈی کے جلاس ہوا ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہیں عمران خان صاحب کی طرف سے ہدایت ملی ہے کہ وہ سی سی آئی کی جو فیصلے ہیں وہ عدالت میں چیلنج کریں یعنی پی ٹی آئی عدالت جا رہی ہے ساتھ میں ہماری افتاب احمد خان شرپاؤ صاحب سے بات ہوئی تھی جنہوں نے کہا کہ ہم نے بہت پہلے جب یہاں پہ صوبائی حکومت نے کل جماعتی کامرنس بولائی تھی اس میں ہم نے اپنے خدشات کا اظہار کیا تھا اور واضح کیا تھا کہ اس قسم کی زیادتی ہوئی تو قبول نہیں کی جائے گی ہماری بات ہوئی جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد صاحب سے انہوں نے نہ صرف یہ سینیٹر میں یہ مسئلہ اٹھایا ہے بلکہ انہوں نے بھی اس کو صوبے کے ساتھ بدترین زیادتی قرار دیا ہے لیکن حیرت ہوتی ہے کہ اس اہم ترین معاملے پہ صوبے کی سب سے بڑی قوم پرس قوت عوامین اشنر پارٹی خاموش ہے اس معاملے پہ صوبے کی سب سے بڑی مذہبی جماعت جمعیت المحسلام خاموش ہے اس معاملے پہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے جو صوبائی قیادت ہے وہ خاموش ہیں تو آنے والے دنوں میں جب یہ چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی اور خدا نہ خواستہ یہ جو خدشات ہیں یہ کچھ زیادہ ہی تلخ صورت میں سامنے آئیں گے تو یہ جو پارٹیاں جو شخصیات جو رہنما خاموش ہیں ان سب سے جواب تلبی کی جائے گی یہ سب کے سب اس کے لیے جواب دے ہوں گے اور جب قوم جواب مانگے گی تو پہ جواب دینے کے علاوہ اور کوئی چارہ کسی کے پاس نہیں ہوتا کل اس حوالے سے مزید تفصیل سے بات کریں گے اس وقت تک کے لیے خدا حافظ